گھر والوں نے زبردستی شادی کرا دی ایک صاحبہ میں کسی کو پسند کرتی تھی مگر میرے گھر والوں نے زبردستی کہیں اور رشتہ کر دیا اور مجھے نکاح کرنا پڑا اب بھی میرا دل راضی نہیں ہو رہا مجھے کیا کرنا چاہیے نیز کیا ایسا نکاح شریعت اور پردرس ہو جاتا ہے دیکھیں اگر آپ نے ہاں کر دی تھی پھر تو نکاح ہو گیا اگر آپ کو رشتہ پسند نہیں تھا آپ ہاں کرتی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی جب آقل والے ہو تو اس کی زبردستی شادی جائز نہیں ہے صاف احادیث ہیں اس بارے میں سخت یعنی روایات ہیں بلکل بے خوبار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے اس حمل سے تو رہا یہ مسئلہ آپ کسی اور کو پسند کرتی تھی تو اگر وہ ایسی پسند تھی جس میں کوئی خرابی نہیں تھی اور آپ کے خاندان کی کوئی بیزتی نہیں تھی اس میں بعض دفعہ لڑکیاں ایسے آدمی کو پسند کر رہی ہوتی ہیں کہ باپ کے لئے اس کو داماد بنانا اپنی بیزتی ہوتی ہے وہ اتنا ایسے خاندان کا ہوتا ہے کہ وہ پوری خاندان پر ایک بٹا لگ رہا ہوتا ہے ان کی عزت پر مثال کے طور پر کوئی بہت بڑے آفیسر کی بیٹی شادی کر لے کسی بلکلی ایک ایسے کمتر شخص ہے کمتر تو اللہ کی نظر میں کوئی بھی نہیں ہے دنیاوی لحاظ سے کمتر جیسے ایک آدمی برگیڈیر ہے اس کی بیٹی شادی کر لے ایک بلکلی ایک کسی چوکیدار سے چوکیدار بھی قیامت میں اس کا بھی وہی مقام ہوگا جو برگیڈیر کہہ لیکن دنیا میں نکہ تو ایک دنیاوی چیز ہے نا دنیا میں پیرلل دیکھنا ہمپلہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اس کے جوڑکا ہے بھی کہ نہیں ہے تو بلکلی بے جوڑ جگہ لڑکی شادی کر رہی ہو تو پھر والد کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو منع کرے لیکن اگر ایسا نہیں ہے کوئی بہت فرق نہیں ہے اور پسند نا پسند کی بات ہے صرف تو پھر باپ کے لیے بیٹی کو وہاں شادی کرنے سے روپنا جائز نہیں ہے اور اگر وہاں شادی باپ کرے نہ کرے اتنا تو ضرور ہے کہ جہاں لڑکی شادی نہیں کرنا چاہ رہی وہاں تو باپ بہرحال زور نہیں لگا سکتا تو اگر آپ کی شادی آپ کے والدین نے زبردستی کی ہے تو گناہ کار ہوئے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب چونکہ شادی ہو چکی آپ نے چونکہ زبان سے ہاں کر دیا تھا ہو چکی ہے شادی اس کا حکم یہ ہے کہ بھئی اب جب ایک کام ہو گیا تو بعض غلطیاں ایسی ہیں جو ریورس نہیں ہوتی ہیں جب ہو گئی تو اب اس کو نبھائیں آپ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ گزارہ کریں شوہر کے ساتھ محبت کریں اس سے لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کسی قیمت پر آپ کے لیے اس کے ساتھ گزارہ ممکن نہیں ہے اتنا فرق ہے مزاج میں یا صورت وغیرہ میں بہت فرق آ رہا ہے تو تو یا آپ کا دل کسی طرح مائل نہیں ہو رہا تو میں پھر بھی مشورہ پہلا یہی دوں گا کہ آپ اس کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں پھر بھی اگر مائل نہیں ہو رہا تو پھر آپ شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہیں کہ بھئی میری طبیعت بلکل مائل نہیں ہوتی آپ کی طرف اور مجھے بلکل آپ کے ساتھ میں لائف کو انجوائی نہیں کر رہی ہوں اور میرا دل اسی طرف مائل ہو رہا ہے جو ہے وہ میرے اببہ نے زبردستی کی ہے تو اگر شوہر یہ بات سن کے آپ کو ڈیورس دے دیں تو ٹھیک ہے اگر شوہر طلاق نہ دیں کیونکہ رائٹ اپ شوہر کے پاس ہے طلاق نہ دیں تو پھر آپ کو بہرحال اس شوہر کے ساتھ ہی گزارہ کرنا پڑے گا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے محبت کرنی پڑے گی تو اب یہ گھوٹ آپ کے شوہر کے ہاتھ میں چلی گئے یہ طلاق اختیار اللہ نے شوہر کو دیا ہے آپ ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہیں اس مجبوری میں مطالبے میں گناہ نہیں ملے گا اور شوہر کو لالش بھی دی جا سکتی ہے کہ میں مہر بھی واپس کرنے کے لیے تیار ہوں کچھ اضافی پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں یہ لالش بھی دی جا سکتی ہے لیکن زبردستی اس سے خلا نہیں لیا جا سکتا اگر وہ حقوق ادا کر رہے ہیں تو اگر آپ کی اس ڈیمانڈ پر شوہر طلاق دے دیں تو ٹھیک ہے نہیں دیتے تو پھر آپ انہی کے ساتھ مزارہ کریں